موسیقی اسلام علیکم ابرارشید دبائی سپیشل کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اب تک مجھے جتنے بھی سوالات یوں ہے ہی یا دبائی سے محصول ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں ان کے جوابات دے پاؤں سب سے پہلے تو پاکستان صرف کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب تک پاکستان میں کرونا وائرس کے گیارہ سو کے قریب مریضوں کی شنافت یا تشریف ہو چکی ہے جن میں کرونا وائرس پایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات یو اے ای آتھارٹیز نے اعلان کیا کہ یو اے ای میں یعنی متحدہ عرب امراض میں بھی مزید پچاسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس سے اب کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد تین سو تین پیس تک پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پینتالیس افراد کرونا وائرس سے صحت یاپ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے ساتھ ساتھ ہی امراضی حکومت اپنے شہریوں کے لیے اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ریائیٹی اور امدادی پیکجز کا اعلان بھی کر رہی ہے جس میں سرے فیرس قسمت یہ ہے کہ وہاں پر کام کرنے والے جتنے بھی لیبر اور گھروں میں کام کرنے والے گھرے لازمین ہیں ان کے ایکسپائر ہونے والے ویزوں میں آٹومیٹکلی توسی کر دی جائے گی آپ یہ سمجھیں کہ ان کے جو ایکسپائر ہونے والے ویزیں آٹومیٹکلی رینیو ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو وہاں پر میڈیکل فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے لیبر کلاس کے لیے یا وہاں کے جو ریزیڈنٹ جو ویزا پولڈرز ہیں ان کے لیے تو وہاں کے حکمت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کو فی الحال ختم کر دیا جائے یہ دو بہت بڑے اعلانات ہیں اس کے علاوہ بجلی اور پانی کے بلوں میں بھی ڈسکاؤنٹ یا ریائت دینے کا فیصلہ کیا گیا ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹن خبر یہ ہے وہ یہ کہ تین دن کے لیے دوبئی میٹرو کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ویزوں کے حوالے سے مجھے جو سوالات ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک جو انفرمیشن پہنچائی جائے وہ مصدقہ ہو یعنی سنوئی سنائی باتوں پر وہ محیط نہ ہو لیکن میری کوشش ہوگی کہ آج جمرات کا دن ہے اور جمرات کی رات ہے کیونکہ آپ کا ویکنڈ ہوتا ہے اس پر میں ایک مفصل یعنی تفسیر والی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں جس میں ویزوں کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہیں جو تحفظات ہیں یا جو میری معلومات ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بیان کروں بینکس نے بھی بہت ساری ریائیتیں دیئے جو لوگوں نے کرزہ حاصل کر رکھا ہے ان کو کرزہ کی قسطوں کی ادائیگی میں بھی ریائیتیں دی جا رہی ہیں البتہ کچھ ائر لائنز ایسی ہیں مساوی کے طور پر ائر ارابیہ ایک ایسی ائر لائن ہے جس نے ابھی تک اپنی جو فضائی سروس ہے اس کو ختم نہیں یا معطل نہیں کیا اب بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ فلان 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 جگہ بند کر دی گئے دیکھیں یہ لاکڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرفیو یہ جزوی لاکڈاؤن ہے اس میں ان مقامات کو بند کیا گیا ہے جہاں پر پبلک جاتی کی مثال کے طور پر اصلاح پہلے میں نے ذکر کیا اس میں مالز ہیں اس میں سرما گھر ہیں اس میں بارز یا شراخانے ہیں نائٹ کلابز ہیں فٹنس کلاب ہیں جو مساج پارلر ہیں وہ یہ جگہ بند کی گئی ہیں پبلک پارکس میں جانے پر پبندی ہے اسی طرح جو سائل سمندر پر جانے پر پبندی ہے یعنی جتنی بھی ایسی جگہ جہاں پر پبلک جمع یا کٹھا ہو سکتی ہے ان جگہوں کو بند کیا گیا ہے لیکن سپر مارکٹس گروسری سٹور کھانے پینے کی دکانیں مثال کے طور پر سبزی کی فروٹ اور گوشت کی دکانیں ان کو بندنے کیا گیا اور جو دکانیں کھلی رہ سکتی ہیں ان میں تیکر جو دکانیں کھلی رہ سکتی ہیں ان میں ورکشاپس بھی شامل ہیں ان میں بجلی کساز اسمان ٹھیک کرنے والی دکانیں شامل ہیں ان میں دھوبی کی دکان شامل ہیں یعنی یہ دکانیں کھلی رہ سکتی ہیں ظاہر ہے ورکشاپ کھلی رہیں گی تو گاڑیاں چلے گی رتوبی یا جو کپڑوں کی دھلائی ہے وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اس طرح کی جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں بہت کھلی رہے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ ادایات جاری کی گئی ہے کہ آپ ایک شخص ایک گھر سے باہر نکلے اور اس وقت نکلے جب انتہائی ضروری ہو ادروائز اپنے گھروں میں قیام کریں اب میٹرو کو بند کرنے کا فیصلہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے بندے سے دوسرے بندے تک یہ وائرس منتقل نہ ہو لیکن میری اطلاع یہ بھی کہتی ہیں کہ یو اے ای اتورٹیز نے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے یو اے ای کو سکیرلائز کیا جائے گا یعنی جتنے پبلک مقامات ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کے سپریز کیا جائے گی خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جیسے میٹرو ہے یا بسز ہیں ان کو ڈسنفیکٹ کیا جائے گا مصر طریقے سے پھر اس کے بعد ہی ان کو پبلک کے استعمال کے لیے اکھولا جائے گا اسی طرح جو ائرپورٹس ہیں جو میٹرو سٹیشنز ہیں ان کو ڈسنفیکٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے یاد رہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی میرے آنے والی تازہ کریں اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز اور اس کی انفرمیشن کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اعباب میں شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کے بالے سے آپ کا کوئی سوال بنتا ہے تو وہ بھی کریں میں کوشش کروں گا اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں اسی کے ساتھ مجھے لیجئے اجازت خدا حافظ